علی سے کہا گیا کہ نگاہوں کو نیچہ رکھنا جب سیدہ عائشہ حضرت ام سلمہ حضرت میمونہ حضرت زینب سیدہ فاطمہ تو زہرہ سے کہا گیا کہ تم اپنے پردے کی حفاظت کرنا تو مجھے بتائیے اس تقدس معاب ماحول کے اندر بھی جب پردہ کرنے کے لیے مومنوں کی ماں کو حکم دیا گیا اور ابو بکر عمر عثمان علی عشرہ مبشرہ جن کی جنت کی زمانت بھی رسول اللہ نے دی ہے تو جب ان کو بھی کہا گیا کہ نگاہوں کو نیچہ رکھنا تو میں اور آپ کی شمار میں ہیں تو یہ ایک نفس کی کہانی ہے جو ہم گھر کے بیٹھ گئے کہا کوئی بات نہیں پردہ تو دل کا ہوتا ہے بحالت مجبوری خواتین کو گھر سے نکلنا پڑتا ہے لیکن اس میں بھی اس کو تعقید کی گئی کہ تیرا پردہ کسی صورت کے اندر بھی ختم نہیں ہونا چاہیے میں خراج پیش کرنا چاہتا تھا یہاں ہماری ہمسائیگی کے اندر اس خاتون کو جس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر کے بتلایا کہ یہ امت ابھی بھانج نہیں ہوئی اس امت میں آج بھی بیٹیاں موجود ہیں جو اپنی عبرو پر پہرہ دے سکتی ہیں اور یہ حالات بتاتے ہیں کہ یہ امت مرنے کے لیے نہیں قیامت تک قائم رانے کے لیے پیدا ہوئی ہے انشاءاللہ اس دبی ہوئی راکھ میں چنگاریاں موجود ہیں جو وقت آیا تو شولہ جوالہ بھی بن جائیں گے انشاءاللہ والعزیز اکبال نے ایک بات کہی تھی اگر پندیز درویش پذیری ہزار امت بمیرتونہ میری بطول باش وپنہ شوہزین اصر کہ در آغوش شبیر بگیری اکبال کہتا ہے اس فقیر کی ایک بات مان لے ساری امتیں مر جائیں گی امت مسلمہ تجھے زوال نہیں آئے گا اور وہ کیا بطول باش بطول بن جا اور زمانے کی نظروں سے پوشیدہ ہو جا پھر تیری آغوش میں بھی حسین ابن علی جیسے بیٹے جنم لیا کریں گے ان کے جانشین تیری گود میں بھی پیدا ہوں گے تو اس لیے پردہ ہماری شناخت ہے آج جو کہتی ہیں جناب پردہ پردہ یہ کیا ہے یہ تو کٹھ ملنہ کی اسطلح ہے کچھ بولتی ہے جناب یہ دکیہ نوسیت ہے کوئی کہتے ہیں یہ زمانہ قدیم کی کہانیاں ہیں جب قبر میں اتریں گے تو اس وقت مرد کے لیے تین چادریں عورت کے لیے اسلام نے پھر بھی پانچ چادریں رکھی ہیں اس کا کفن بھی الگ رکھا ہے اس لیے کہ وہ پردے کی چیز ہے تو کیا کوئی عورت کہتے ہیں کہ مجھے سکرٹ میں دفن کر دیا جائے میں بے پردہ قبر میں جانا چاہتی ہوں اس وقت تو سب کہتی ہیں تنیاں بھی بند دی جائیں اس وقت مہارم قریب آجیں جو لہج میں اتاریں تو اگر زندگی کے بعد بھی پردے میں لپٹ کے جانا ہے تو ساری زندگی سیدہ فاطمہ کی غلامی میں بسر کر دیا جائیں ان کی کنیز بن کے زندگی گزاریں